اور اب بات نیو انڈیا کی نئی جھلک ہی کرتے ہیں مومبئی احمدباد بولٹ ٹرین کا کام تیزی سے چل رہا ہے اس پروجیکٹ میں قریب دھائی سو کلومیٹر میں پلر بنائے جا چکے ہیں جس رفتار کے ساتھ اس پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ اب اگست دوہزار چھبیس تک بولٹ ٹرین کے پہلے چرن کا کام پورا ہو جائے گا جس میں سورس سے بلیمورا تک دیش کی پہلی بولٹ ٹرین چلنے لگے گی یہ ہے نئے بھارت کی رفتار بولٹ پت پر بولٹ ٹرین کا انتظار احمدباد سے مومبئی کے بیچ بولٹ ٹرین پروجیکٹ کا کام تیزی سے چل رہا ہے کیندری ریل منتری اشدینی ویشنب نے اس سے ایک جوڑا ویڈیو بھی شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 21 نومبر تک بولٹ ٹرین پروجیکٹ کے دو سے کاؤن دشاملک چار سونے کلومیٹر میں پیلر بنایا جا چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک سو تین دشاملک دو چار کلومیٹر میں ایلیویٹیٹ سوپر سٹرکچر بھی تیار کر لیا گیا ہے اب جس تیزی کے ساتھ بولٹ ٹرین پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ اگست 2026 تک گجرات کے ویلی مورا سے سورت کے بیچ دیش کی پہلی بولٹ ٹرین رفتار بھرنے لگے گی حالانکہ شروع میں دس کوچ والی 35 بولٹ ٹرین کو چلایا جائے گا جو روزانہ 70 فیرے لگائے گی اس کے ساتھ ہی نیشنل ہائیوے سپیڈ ریل کارپوریشن لیمٹیٹ کی اور سے اس پروجیکٹ کے لیے گجرات میں چھے ندیوں پر پول بنانے کا کام بھی تیجی سے کیا جا رہا ہے حالانکہ مومبئی سے ہمد آباد کی بیچ اس پروجیکٹ میں چناؤتیاں بھی کئی ہے لیکن نیشنل ہائیوے سپیڈ ریل کارپوریشن ایک ایک کر چناؤتیوں کا پہاڑ کارٹ کر بولٹ ٹرین کے لیے روٹ تیار کر رہا ہے گجرات کے ولسار زلے میں 350 میٹر کی پہلی پہاڑی سورنگ کو توڑنے کا کام پورا ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی سورت میں 70 میٹر لمبے سٹیل پول کا نیرمار بھی پورا ہو گیا ہے بولٹ ٹرین کا روٹ مومبئی ہمد آباد کے بیچ 508 کلومیٹر کا ہوگا جس میں 351 کلومیٹر کا حصہ گجرات اور 157 کلومیٹر کا حصہ مہاراست سے گجرے گا خاص بات ہے کہ مومبئی میں بولٹ ٹرین کے روٹ کا 7 کلومیٹر حصہ سمودر کے بھیتر ہوگا جبکہ 25 کلومیٹر کا روٹ سورنگ سے گجرے گا اور اس پورے روٹ پر 70 ہائیوے 21 ندیا اور 374 چھوٹے بڑے بریز پڑیں گے مومبئی ہمد آباد بولٹ ٹرین کی آدھار شیلہ 14 ستمبر 2017 کو رکھی گئی تھی بولٹ پت پر جس بولٹ کے رفتار سے کام ہو رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ اگست 2026 تک دیش میں پہلی بولٹ ٹرین دوڑنے لگے گی بیرو ریپورٹ گوڈ نیش ٹوڈے